بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آج یہ جو اس کے اندر ٹرانسمیشن میں دو موڈز ہیں ایس این ایل اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس در نیم سمپلیفائی ایس فور سپورٹس ایل فور لور یوز ہوتا ہے اگر آپ کو ہائی ایکسلیریشن چاہیے نوے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہائی ایرپیم پر گاڑی کو تیز لے کے جائے تیز اٹھا ہے بجائے جنٹل تھرٹل کے آپ کو کوئیسی مومنٹ آتی ہے یا آپ نے تیز نکلنا ہے تو آپ سپورٹس موڈ آن کرتے ہیں یہ ہائی ایرپیم پر لور گیر پر آپ کو تیز اوپر لے کے جاتا ہے مطلب آپ کو ایکسلیٹ تیز کرواتا ہے سپورٹس موڈ ہے جو لور ہے وہ آپ ایسے سمجھیں کہ جب آپ نے کسی یا تو کہیں پہ آپ سٹیپ چڑھ رہے ہیں یا مور امپورٹنٹلی جب آپ کسی ہائٹ سے اتر رہے ہیں اسلامباد میں ہیں تو پیٹ ساوہ سے اتر رہے ہیں یا مری سے اتر رہے ہیں یا آپ کسی ناؤڈرن ایریا میں گئے ہیں جب آپ ڈسینڈ کر رہے ہیں تو آپ لور گیر اپلائے کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کے جو پولی کی سیٹنگ ہے اس کو ویسے رکھتا ہے جیسے نارمن جو ٹرانسمیشن تھی اس میں پہلا اور دوسرا گیر ہوتا تھا یعنی کہ آپ مینوال ہیں تو پہلے دوسرے میں اتر رہے ہیں دیپنڈنگ ہو ان کے آپ کتنی سٹیپ ہیں کہ کہتے ہیں جس طرح آپ نارمن پراؤسمیٹک ہے نارمن آٹومیٹک ناؤسمیشن اس میں ڈی ون ڈی ٹو ہوتے تھے ڈی ٹری ہوتے تھے اس طرح ہوتا تھا اس میں آپ لور ہے کہ یہ آپ کے جو ایکسلیرشن ہے اس کو انجن جو آپ کی جو بریکنگ ہے لور گیر میں وہ انجن کی یوز کرے گا یعنی کہ آرپیوں اوپر جاتا رہا کرے گا تیز ہوتا رہے گا لیکن آپ کی جو بریکنگ ہے گاڑی کی وہ انجن کی یوز ہوگی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اترتے بھی آپ بار بار بریک پیڈل کو ہی یوز کرتے ہیں تو لور گیر اس پرپس کے لئے ہے تو یہ یوٹیلیٹی ہے کیونکہ اگر آپ نارمنی آپ چیک کریں کہ جب آپ ڈیسینڈ کریں ڈی میں کریں تو آپ گاڑی کنٹرول میں نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ سپیڈ سے اس کو آرپی ایم لوگ کر کے سپیڈ کو بہت تیز کر رہا ہوتی ہے جو انجن ہے باقے رکھیں ہر بار سپورٹس موڈ ہے وہ ایکسلیرشن تیز کرنے کے لئے ہے کہ وہ جلدی آپ کو جو ایک لور گیر پہ زیادہ دیر رکھیں تاکہ آپ تیز اٹھیں ڈیسینڈ کرنے کے بجائے مطلب ایکسینڈ کرنے کے بجائے آپ تیز اٹھیں سیل آف کرنے کے بجائے آپ تیز گاڑی کو اٹھائیں لور ہے کہ آپ ڈیسینڈ کر رہے ہیں تو آپ کی بریکنگ انجن کی یوز ہو اور ان دونوں موڈز میں فیول ایفیشنسی کمپرومائز ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ ڈی والی نہیں دیں گے اس میں ہمیشہ آپ کے جو فیول ایفیشنسی ہے وہ ٹریڈ آف ہوگا وہ کہتے ہیں آپ کو ایک چیز ملے گی یا تو انجن کی بریکنگ ملے گی یا آپ کو فیول ایفیشنسی ملے گی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے کہ آپ کو L اور S میں جو فیول ایفیشنسی اس سے کم ملتی ہے جو کہ آپ کو D موڈ میں ملتی ہے